اسلام علیکم جی میاں و حاج بات کر رہا ہوں نیکس بات کنسلٹن کے پلیٹ فارم سے امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خریت سے ہوں گے ٹاپک پہ جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ہمیشہ کی طرح درخواست ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ساتھی ساتھ بیل آئیکن بھی دبائیے تاکہ بروقت ریال سیٹ کے حوالے سے ہر آنے والی لیٹس ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے آج ہم بات کریں گے کہ کیا ہمیں ہل سائیڈ ہوم لینا چاہیے نو ڈاؤٹ ایک بڑی اٹریکشن ہوتی ہے جب ہم سوچتے ہیں امیجن کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کی امیجنیشن میں بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ نیچر کے قریب رہیں وہ پہاڑ کے اوپر رہیں وہ ایک دنیا سے ہٹ کے اپنی جو پرائیویسی ہے اس میں رہنا پسند کرتے ہیں یا ان کا ایک خواب ہوتا ہے ایک ڈریم ہاؤس ہوتا ہے تو آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ الحمدللہ پاکستان میں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کنسکشن کے کام تیزی سے جاری ہے اور بہت سارے پروجیکٹ ہیں جو کہ آپ کو اس طریقے سے بھی ہل سائیڈ ویو کے ساتھ آپ کو متعارف کروائے جا رہے ہیں جس کے نو ڈاؤٹ جہاں کچھ فائدے ہیں وہاں کچھ نقصانات بھی ہیں ہمارا مقصد بسکلی یہ ہوتا ہے بہت سارے لوگ ہم سے گلا بھی کرتے ہیں ہماری جو ویڈیوز دیکھتے ہیں ہم لوگ آپ کو اس طرح کے جو پروجیکٹ ہیں وہ انٹرڈیوز بھی کروا رہے ہیں اور ساتھ ہم آپ کو اس کی خامیاں بھی بتا رہے ہیں بسکلی یہ خامیاں یا خوبیاں ہم دونوں آپ لوگ کے سامنے اس لیے رکھتے ہیں کہ آپ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے ان دونوں چیزوں کو پوزیٹیو اور نیگٹیو سائیڈ کو دیکھتے ہوئے اپنا جو ڈیسیجن ہے وہ رائٹلی لے سکے کیونکہ ہر چیز کے جہاں کچھ پوزیٹیو پہلو ہوتے ہیں وہاں نیگٹیو پہلو بھی ہوتے ہیں تو ہمارا الحمدللہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں تک دونوں جو زابی ہیں وہ رکھیں تاکہ آپ لوگ اپنا ڈیسیجن جو ہے وہ بہ آسانی لے سکیں سب سے پہلے ہم پروز کی بات کریں گے سب سے پہلے ہم کچھ پروز کی بات کریں گے کچھ فائدے کی بات کریں گے کہ کیا وہ فائدے ہیں ان کے کچھ پوائنٹس ہیں جو میں آپ سے شیئر کروں گا کہ اگر آپ ہل سائٹ گھل لیتے ہیں کوئی پروپٹی لیتے ہو یا اس کو فیوچر میں بناتے ہیں تب سے پہلی چیز ہے اس کا جو ویو ہے وہ بہت امیزنگ ہوگا مطلب آپ نیر ٹو نیچر رہیں گے کروز ٹو نیچر رہیں گے دیفنیٹلی جو ایک نیچر کا سینری کا ایک نیچر ویو ہوتا ہے آپ کے گھر کا وہ آپ کو کہیں بھی گنجان آباد علاقوں میں نہیں مل سکتا تو نو ڈاؤٹ جو ایک ویو ہے اس سے جو آپ کی ہیلتھ کے بینفٹس ہیں اس میں جو آپ کو منٹلی سکون ہے تو وہ آپ کو کہیں چیز کہیں اور جگہ وہ چیز پیچے لگا کے نہیں مل سکتی جو ایک نیچرل سینری کا ویو جو اللہ تعالی نے ہمیں نیمتیں دی ہیں نیچر کی اس کو ہم انجوائے کر سکتے ہیں وہاں پر اسی طرح وہاں پہ بیٹر اٹموسفیر ہے کیونکہ جتنا ہم اوپر جاتے رہتے ہیں اتنا ہم پلوشن سے بچ جاتے ہیں ہم شور سے ہم ٹرافک سے اور دیفنیٹلی جتنا ہم ہمارا اوپر آلٹیٹیوڈ ہے جتنا ہم اوپر ہیں سطح پہ مجہود ہیں تو اتنا ہم جو ہے پلوشن سے وہ بچ جاتے ہیں نوائس سے بچ جاتے ہیں تو دیفنیٹلی اس سے ہماری ہیلتھ بھی بہتر رہتی ہے ہمارے جو گھر ہوتا ہے اس کا جو انٹیلئر ہے وہ بڑا یونیک قسم کا بن سکتا ہے وہاں پر بڑا ہم کریٹیو قسم کا کام لے سکتے ہیں کیونکہ دیفنیٹلی جو سرفیس ہے وہ سلوپ والی ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہم بہت زیادہ کر سکتے ہیں وہاں پہ اپنے گھر کے اندر پھر آپ کی جو سراؤنڈنگ ہے وہ بہت زیادہ پیسفول ہوتی ہے مطلب کہ آپ عام جگہ پہ رہتے ہیں آپ کے ساتھ والے ہیں ساتھ والوں کی دو گاڑیاں ہیں دو گاڑی وہ آپ کے آگے لگا جاتے ہیں آپ کو مسئلہ ہے جی یہ گاڑی کیوں یہاں پہ کھڑی ہے مطلب آپ جہاں پہ رہتے ہیں آپ کی سراؤنڈنگ میں کوئی رہتا ہی نہیں ہے اور اگر گھر ہوتے بھی ہیں تو وہ بہت خاصے ڈسٹنس کے اوپر ہیں تو آپ کی جو سراؤنڈنگ ہے وہ بہت زیادہ پیسفول ہے آپ کو ایک کمپلیٹ پرائیویسی ملتی ہے جہاں پہ آپ سکون سے رہ سکتے ہیں مور آؤٹڈور سپیس اسی طرح سے آپ کا جو گھر ہے جہاں سے آپ کا گھر سٹارٹ ہوگا اور جو آپ کے ایکچوال لینڈ ہے آپ کے گھر کا جو رستہ ہے تو وہ ایک خاصہ آپ کو ایک بہت اچھی آؤٹڈور سپیس مل جاتی ہے جو کہ عموماً آپ کو شہروں میں عبادیوں میں نہیں مل سکتی اس کے حضر آپ کچھ خامیوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے خامی جب رین ہوتی ہے جب بارش ہوتی ہے تو دیفنیٹلی پانی اوپر سے نیچے آتا ہے تو جب پانی اوپر سے نیچے آئے گا تو آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے گھر کی اس کو وہ وقت کے ساتھ جو ہے وہ کمزور کر دیتا ہے تو اگر آپ کا گھر جو ہے وہ پروپرلی کنسٹرکٹیڈ نہیں ہے جو پیرامیٹرز کو اپنانا چاہیے ہلی ایریاز کے اندر تو آپ کی جو پروپرٹی ہے وہ ڈیمیج ہو سکتی ہے اور فلڈ کے اندر بھے بھی سکتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے ڈس اڈوانٹیج ہے جس کو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے لینڈ سلائٹس سب کو پتا ہے ہلی ایریاز میں لینڈ سلائٹس ہوتے رہتے ہیں لینڈ سلائٹس کی وجہ سے اوپر سے کوئی درگ گر جائے لینڈ سلائٹس کی صورت میں بھی آپ کی جو پروپرٹی ہے وہ ہائی رسک کے اندر ہوتی ہے کمرشل مارکٹس جو ہیں وہ ڈیفنیٹلی وہ بہت دور ہوگی اگر آپ کہیں بھی ایسی جگہ پہ رہتے ہیں تو کمرشل مارکٹس جو ہے وہ آپ کی پہنچ سے بہت دادہ دور ہوگی ڈیلی میٹر کے آپ نے اگر کوئی چیز لینی ہے سہولیات کی تو وہ آپ کو وہاں پہ مہیا نہیں ہوگی اس کے لیے آپ کو سٹرگل کرنی پڑے گی اور تب جا کے آپ کو وہ چیزیں مہیا ہوگی باقی آپ لوگ اس طریقے کی ایکٹیوٹیز نہیں کر سکتے جیسے کرکٹ وغیرہ اور اس طرح کے سپورٹس ہوتے ہیں وہ بچے باہر نہیں کھیل سکتے ویسے بیٹھ سکتے ہیں نیچر کا ویو انجوائے کر سکتے ہیں لیکن اپنے رسک کو دیکھتے ہوئے اپنی چیزوں کو دیکھتے ہوئے دیفنیٹلی آپ جو ہیں ایسی سرفیس کے اوپر اس طریقے کی گیمز نہیں کر سکتے جیسے کہ نورملی ہمارے محلے یا علاقوں میں ہوتی ہیں اور سب سے مین چیز ہے کہ اکسیسیبیلٹی کا بہت دادا ایشو ہے آپ کے پاس ہر کوئی بہ آسانی نہیں آسکتا نہ آپ ہر کسی کے پاس بہ آسانی جا سکتے ہیں ایٹماؤسفیر سے آپ جو ہیں وہ فس بھی سکتے ہیں خدا نہ خواستہ لینڈ سلائیڈ ہو گیا تو آپ کا جو گھر کا رستہ ہے وہ بند ہوا ہوا ہے نہ آپ کہیں جا سکتے ہیں نہ آپ کے پاس کوئی آسکتا ہے تو یہ ساری خامیت ہی باقی اگر آپ ایک وکیشنل ہوم چاہتے ہیں آپ صرف ہائی رینٹل انکم کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو بہت سارے اچھے پروجیکٹس ہوتے ہیں اس میں آپ انویس بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ عموماً جو پراپرٹی کی قیمت ہوتی ہے وہ شہروں کی نصفت کم ہوتی ہے تو یا اگر آپ سائیڈ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کا ذاتی گھر ہے پاکستان کے اندر تو پھر بھی یہ چیز سمجھ آتی ہے لیکن اگر آپ اپنا سب کچھ بیچ کے سوچتے ہیں یا کبھی آپ نے اپنا خواب رکھا ہو کہ آپ وہاں جا کے بہ آسانی رہ لیں گے تو وہ تھوڑا سا مشکل کام ہے جس کو میں نے آپ سے کچھ پوائنٹ شیئر کی ہیں مزید ہماری ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا میں امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی نیچے میرا نمبر آ رہا ہے پاکستان میں کہیں بھی آپ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں ریل سٹیٹ میں کنسلٹینسی کے لیے ہمارے نمبر پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ نمبر ویڈس ایپ پہ بھی اویلیبل ہے شکریہ جزاک اللہ